اب متقی ہونے کا تعلق جوتا ہے نا وہ قلب سے تقویٰ کس چیز کو کہتے ہیں تقویٰ کے معنی یہ ہے کہ انسان کے دل میں یہ خلیش پیدا ہو جائے اور یہ اس کا دل اس بات کی طرف متوجہ ہو جائے اس کا وہ جائزہ لیتا رہے کہ میں جو کام کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ کے رضا کے مطابق ہے یا نہیں اس کا معنی ہے یہ معنی ہے تقویٰ کے تقویٰ کے لفظی معنی تو ہوتا ہے ڈر لیکن مراد یہ ہے کہ یہ آدمی کے دل میں یہ ڈر لگ جائے کہ میں جو زندگی گزار رہا ہوں میں کسی میرے کسی عمل سے میرے کسی قول سے میرا مالک و خالق ناراض نہ ہو یہ فکر اس کا نام تقویٰ ہے کہ آدمی کوئی بات بول رہا ہے تو بولنے سے پہلے دماغ میں یہ تصور ہو کہ میری یہ بات ریکارڈ ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ اور کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا مالک میرا خالق میری اس بات سے ناراض ہو جائے کہ یہ جملہ سے انہوں نے کیوں بولا تھا یا کسی عمل کے وقت میں آدمی کے دل میں یہ خالش اور یہ خوف پیدا ہو جائے کہ کہیں میری اس میرے اس عمل سے میرا مالک و خالق ناراض تو نہیں ہو جائے گا اس کا نام تقویٰ ہے اس میں ایک دو در ہوتا ہے دوزق کا جہنم اللہ کے عذاب یہ بھیوی مطلوب ہے کہ آدمی اس سے ڈرے لیکن ایک در وہ ہوتا ہے کہ جو کسی کی عظمت کی وجہ سے محبت کی وجہ سے یعنی پرز کیجئے کہ ایک انسان کا باپ ہے تو وہ اپنے باپ کی باپ نے کبھی اپنے بیٹے کو مارا تک نہیں لیکن اگر انسان صحیح معنی میں انسان ہو تو وہ اپنے باپ کی عظمت اس کے دل میں ہو اس کی محبت اس کے دل میں ہو اور وہ سوچے گا کہ میرا باپ میرا اتنا بڑا موسین ہے اس لیے پال پوس کر کتنا بڑا کر دیا تو میں کوئی ایسا کام نہ کروں جو ان کو ناغوار ہو بس ناغواری کا خوف یعنی اس کی طرف سے پتا ہے کہ اگر میں کوئی کام ایسا کیا جو ان سے وہ ناغوار ہو تو مجھے کوئی سزا بھی نہیں دیں گے لیکن دل میں چونکہ عظمت ہے محبت ہے لہذا انسان اس بات کو اپنے ذہن نشین رکھتا ہے کہ اگر میں نے کوئی ایسا کام کر دیا جو وہ ناراض ہو گئے تو یہ بہت بڑی میرے اوپر ایک بڑا داغ ہوگا میرے اوپر کہ میں اپنے محسن کے ساتھ ایسا ہوں گا ایسا کام کروں تو یہی معنی تقوی اللہ تعالیٰ سے تقوی کا یعنی ڈر یہ ہے کہ جس مالک نے مجھے پیدا کیا جس نے مجھے بڑا کیا جس نے مجھے صحت ادا فرمائی جس نے مجھے کھانے کو رزق ادا فرمایا جس نے پہننے کو کپڑے ادا فرمائے جس نے میرے اوپر اپنے نعمتیں نچھاور کی اس کی مرضی کے خلاف میں کوئی کام